اسلام علیکم ہلاو ویلکم ویوٹیو چینل مونس بیوٹی پالر کیسے ہیں آپ سب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ دیکھیں جی آج میں آپ کو کر کے دکھاؤں گے یہ بالکل بیک سائٹ پر جو ہوتی ہیں ہوتے ہیں کلرز جیسے کہ رڈ ہو گیا بلو ہو گیا گرین ہو گیا اس طرح کلرز آخری لیئرز پر اپلائے ہوتے ہیں تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے یہ پوشن لیا ہے پیچھے کا یہ پوشن نکال لیا ہے ان پہ ہم کلر اپلائے کریں گے سب سے پہلے میں ان پہ کٹ ڈاؤن اپلائے کر رہی ہوں کٹ ڈاؤن کا طریقہ بنانے کا طریقہ میں اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں آپ جو میرے نیو ویورز ہیں وہ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹ ڈاؤن میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس کو اچھے سے اپلائے کرنا ہے تاکہ تاکہ اچھی طرح ہر بال پر یہ کٹ ڈاؤن اپلائے ہو جائے اور ساتھ ساتھ قوم بھی کرتے رہنا ہے بالوں میں تاکہ نیچے تاکہ پورے بالوں میں اچھے سے یہ جذب ہو جائے اس طرح سے پورے بالوں میں یہ جولئے میں لی ہیں ان پہ اپلائے کرنے کے بعد ان کو ہم چھوڑ دیں گے تک اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کے درمیان میں ہم ان کو چیک بھی کریں گے کہ اس پہ کٹ ڈاؤن سائید سے آ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں جی میں نے یہ لاشٹ لیئر رہ گئی ہے اس پہ ہم کٹ ڈاؤن اپلائے کر رہے ہیں اس پہ ہم اپلائے کریں گے گرین اور آسواری گرین نہیں بلو پرپل اینڈ ریڈ شیٹ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ اپلائے کر لیا ہے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ہم شاپ پر چڑھا دیں گے اس کے پر میں بہت ہی ایزی میتھل کے ساتھ آپ کو اس لئے بتاتی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس گھر میں کئی چیز اویلیبل نہیں ہیں جیسے فائل پیپر وغیرہ تو آپ اس کو اس طرح پلاسٹک میں بھی کورس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزولٹ کیا آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ کٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں ہمارے بال ان کو ہم اب واش کرا لیں گے ان کو واش کرانے کے بعد درائے کر لینا ہے اس کے بعد پھر اس پر ہم کلر اپلائی کریں گے یہ دیکھیں جی یہ لیا ہے میں نے ایزی کلر اس کا ایک ریڈ شیٹ لیا ہے ایک برو شیٹ لیا ہے اور ایک وائلٹ شیٹ لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے وائلٹ یہ ہے اس کا بلو کلر اور یہ والا ہے جی اس کا ریڈ کلر یہ تین ٹیوبز لیا ہے میں نے تین کلر لیا ہے ان کو ہم اپلائی کریں گے ان کو تین بول میں الگ الگ بنا لینا ہے اب ہم ان کو بنائیں گے سب سے پہلے میں لونگ کی وائلٹ یہ ہے جی فرمیزی کا ٹوینٹی والیم اس کو ٹوینٹی والیم کے ساتھ بنائیں گے ان کو جتنا ہم کلر لیں گے اتنے ہی مقدار میں ہم یہ والیم ایڈ کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے لیا ہے وائلٹ اس کو ہم تھوڑا سا نکال لیں گے یہ میں نے لیا ہے تین بول اب ایک بول میں ہم یہ وائلٹ شیٹ نکالیں گے یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا نکالا میں نے دیکھیں جی اتنا سا میں نے لیا ہے اس میں ہم ٹوینٹی والیم کے مقدار بھی اتنی ہی ڈالیں گے جتنا ہی میں نے کلر لیا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد اس میں والیم ایڈ کر لیں دیکھیں جی اس کے لئے آپ پیمانہ بھی یوز کر سکتے ہو اور ایسی اندازے سے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو جتنا آپ نے کلے لیا ہے اتنا ہی وولیم اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم لیں گے سیکنڈ بلو کلر اس کو بھی اسی طرح تھوڑا سا نکالنے کے بعد پھر ہم اس میں بھی اتنا ہی وولیم ڈالیں گے جتنا کہ ہم نے ڈیوپ لی ہے یہ دیکھیں جی یہ بلو شیڈ اس کو ہم تھوڑا سا نکالیں گے یہاں پر میں بتاتی جاؤں کہ میں کلاسس کا آغاز کر رہی ہوں کلاسس سٹارٹ ہو رہی ہیں ٹریننگ کے جو بھی انٹریسٹڈ ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں میرا نمبر دیا ہوا ہے اپنے بوکنگ قرار سکتے ہیں یہ کلاسس ہوں گے ٹو منس کے لیے اور کلاسس کی فی ہوگی ٹھائٹی تھاؤزنڈ جو بھی آنا چاہتا ہے جو بھی ٹریننگ دینا چاہتا ہے وہ مجھ سے لازمی رابطہ کریں اور یہ لیں گے دیکھیں جی اس میں بھی میں نے ڈیویلپر ایڈ کر کے یہ بنا لیا ہے اور اب یہ میں نے لیا ہے ریڈ شیٹ یہ دیکھیں جی اس کو میں نے تیسرے باؤل میں بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی اتنی ہی مقدار میں لینا ہے جتنا میں نے وہ لیا ہے اندازل سے آپ فرصہ نکال لیں جتنا آپ کو چاہیے اس میں اتنا ہی ڈیویلپر ایڈ کر لیں دیکھیں یہ ہے جی ریڈ شیٹ یہ دیکھیں جی اس کو میں نے نکس اپ کر دیا ہے اب اس کو ہم اپلائی کرنا سٹارٹ کریں گے یہ تین کلور ہمارے تیار ہو چکے ہیں ریڈ بلو اینڈ وائلٹ کلور سب سے پہلے ہم وائلٹ کلور یوز کریں گے دیکھیں جی یہ لوکے میں نے ڈرائی کر لیا ہے اب ان پہ ہم یہ کلور اپلائی کریں گے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے یہ تین پوشن بنا لیا ہے بالوں کے یہ دیکھیں جی اس کے بعد پہ الگ الگ سے اپلائی کرنا شروع کریں گے اب یہ برابر کی لیئرز لے لی ہیں میں نے اس پہ وائلٹ کلور اپلائی کر رہی ہوں دیکھیں جی اس کو بھی بہت ہی اچھے سے لگانا ہے تاکہ یہ پورا نیچے تک اپلائی ہو اچھے سے ہر بال پہ کلور لگ جائے آئی ہوب کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی پسند آتی ہوں گی اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو لازمی بتایا کیجئے تاکہ میں اس سے بھی زیادہ اچھے سے کام کر سکوں اچھے سے سیکھ سکوں کچھ آپ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں اور کچھ ہم لوگ آپ کو سکھاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے میں آپ کو سمجھاؤں صحیح سے آپ کو سمجھا رہے تاکہ آپ گھر پہ بھی ایزیلی یہ آرام سے کر سکیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں یہ لیا ہے جی میں نے بلو شیڈ اس کو ابھی اب ہم اپلائے کریں گے لیئر پہ درمیان والے بال میں نے چھوڑ دیا ہیں اس پہ ریڈ کلر اپلائے کریں گے ایک سائٹ پہ میں نے وائلٹ کلر یوز کیا ہے دوسری سائٹ پہ بلو کلر یوز کر رہی ہوں اور درمیان میں ہم ریڈ شیڈ دیں گے یہ دیکھیں جی اس پہ بھی میں نے اپلائے کر لیا ہے اب میں لونگ کی ریڈ شیڈ اس کو ہم درمیان ماری لیئر پہ اپلائے کریں گے اچھے سے اس طرح فنگر کی مدد سے اس کو کلر کو اچھے سے لگا لینا ہے اور اب یہ لیا ہے جی میں نے ریڈ شیڈ اس کے لیے گلاوز بھی چینج آپ کر سکتے ہیں ہر کلر کے لیے الگ لگ گلاوز یوز کریں تاکہ کوئی کلر مکس اپ نہ ہو آپس میں یہ دیکھیں جی یہ ریڈ کلر اپلائے کیا میں نے اور اس کلر کو ہم تقریبا پندرہ سے بیس منٹ دیں گے ان کلرز کو بگانے کے بعد اتنی دیوے میں کلر ڈن ہو جائے گا انشاءاللہ اور جلدی سے میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اکثر کمر سارے ہوتے ہیں میری ویڈیوز پہ کہ میں نے ایک پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ بھی کافی برے برے کمرس ہی ہیں کہ نیلز ساف نہیں ہیں فلان فلان لیکن دیکھنے والے یہ نوٹ نہیں کرتے کہ ہم کتنی میند کر رہے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے اور کارنلی یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ نیلز میرے نہیں تھے کلائنٹ کے تھے اب قسم قسم کے کلائنٹس آتے ہیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو میں نے وہ کلائنٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میری اپنے ہاتھ تو تھریٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے مصروف تھے برے کمرس سے گریز کیجئے اگر آپ کو کچھ سکھانا ہے کچھ بتانا ہے کچھ مسٹیکس بتانی ہے تو آپ لازمی بتائیے ہمیں تاکہ ہم امپروومنٹ لاسکیں یہ دیکھیں جی یہ اب میں دکھا رہی ہوں کافی ہاتھ تک ہمارا کلر آ چکا ہے بالوں میں اب ہم اس کو واش کرائیں گے یہ دیکھیں جی اب اس کو واش کراتے ہیں کلر اچھے سے آ چکا ہے واش کرانے کے بعد بھی اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں آسم ریزلٹ ملنے والا ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے ان کو واش کرالیا ہے اور یہ ملا ہے ہمیں ریزلٹ بالوں کا اور جیسے جیسے یہ واش ہوتے جائیں گے دن بہ دن ان کا کلر اور مزید زبردست نکرتا جائے گا نکلتا جائے گا اور بھی اچھا شیڈ نکلے گا یہ دیکھیں جی یہ ہے فائنل ریزلٹ اب جلدی سے جو میرے نیو ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ